دریش دروہی اویسی بھارت چھوڑو بی جے پی ویدیائی کے بیان کے بعد لوگوں نے کہا ہمیں تیس ہزار مندر واپس چاہیے نمسکار لوگوں نے پوچھا کہ اگر اسیرودین اویسی لگاتار بیان باجی کرے تو ان کے خلاف کار وائی کیوں نہیں کی جاری اویسی نے ویروت کے بابزود اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا اور وہ اپنے بیان پر قائم ہے اسیرودین اویسی کے بیان کو لے کر راج نیتی تیج ہو گئی ہے بھارت میں الگ الگ حصے سے لوگوں نے اویسی کے بیان کے خلاف آواج اٹھائی ہے رام مندر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے کچھ دنوں بعد اویسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ انہیں ان کی مسجد واپس چاہیے ان کے اس بیان پر لوگوں نے پرتیق کی رہا دیتے ہو کہا کہ ہندووں کو بھی تیس ہزار مندر واپس چاہیے جنہیں توڑ کر اسلام اکرم اٹھاؤں نے مسجدیں بنائی کئی لوگوں نے اسے سپریم کورٹ کے فینسلے کا اپمان کے روپ میں دیکھا لوگوں نے اویسی پر ہندووں کے خلاف گرینڈ فیلانے اور مسلم کٹرواد کو بھڑاوہ دینے کا اروپ لگایا کیندریا مندری بابل سپریوں نے کہا کہ ہیدر آواج کے سانس سیر الدین اویسی دوسرے جاکر نائک بن رہے ہیں انہوں نے اروپ لگایا ہے کہ اگر اویسی اسی طرح بولتے رہے تو دیش میں قانون بیوستہ بھی ہے جو اپنا کام کرے گا بابل سپریہ کی اس بیان کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اگر سیر الدین اویسی لگا تر بیان باجی کر رہے تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاری اویسی نے ویروت کے بابزر اپنا ٹویٹ ڈلیٹ نہیں کی اور وہ اپنے بیان پر قائم ہے تیل گانا میں بھاجپا کے فائر برینڈ نیتا راجہ سنگھ نے بھی اویسی کے اس بیان پر ویروت کیا اویسی نے سپریم کورٹ کے فینسلے کے بعد مسجد کے لیے دی گئی پانچ اکر زمین کو کھیرات بتایا تھا اویسی نے کہا تھا کہ وہ سروچ نیالے کے نیرنے سے سنتوست نہیں ہے راجہ سنگھ نے کہا کہ رام مندر کے خلاف بیان دینے والے اویسی پر دیش درو کا مقدمہ درس کیا جانا چاہیے ویدیائک راجہ سنگھ نے اویسی بھارت چھوڑو کا نعرہ دیتے کہا کہ ان کی طرح مان سکتا رکھنے والے سبھی لوگوں کو دیش سے باہر جانا چاہیے کئی انیاں لوگوں نے بھی ان کا سمرتھن کیا اس کے بعد ٹویٹر پر اویسی بھارت چھوڑو کا ٹریڈ بھی چلنے لگا